اسلام علیکم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت موجود ہے سیکٹر 14 اے شادمن ٹاؤن میں اور یہاں پر ایک برساتی نالا ہے جس میں گٹر کا پانی جوڑ دیا گیا ہے اب اس میں گٹر کا پانی جو جوڑ دیا گیا ہے اس کے بعد اس کے حالات کیا ہے میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے یہ نالا تو یہ آپ دیکھیں ذرا کہ یہ اس کا کیا حال ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے کچھرے کا دھیر بناوا ہے خدا نہ خاصتہ اگر بارش ہو جائے تو اس کے بعد 14 اے کے مکانوں میں جو ہے وہ یہ گٹر کا پانی جو ہے داخل ہو جائے گا یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس نالے کی کمپلین دی جا چکی ہے اور بارہ دفعہ ڈی سی ایڈمیسٹریٹر سب نے آکے اس نالے کو دیکھا ہے اور اس نالے کا اگر آپ حال دیکھ رہے ہیں یہ اس نالے کا حال ہے اور اتنا برا حال ہے کہ بس کچھ کہاں نہیں جا سکتا ہے حکومتی اداروں سے درخواست ہے کہ کائنڈلیز کو دیکھیں اور جتنی جلدی ہو سکے اس مسئلے کو حیل کریں پورا نالہ جو ہے اس وقت کچھرے سے بھرہ ہوا ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اسلام علیکم یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک رہائشی موجود ہے آئیے ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ نالے سے ان کو کتنی مشکلات کا سامن ہے اسلام علیکم والیکم السلام یہ نالے کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے پہلے اس سے پہلے کمپلین اس کی درچ کرائی تھی کے نہیں میری پیدائش سمجھنے دو ہزار کی پیدائش ہے شادمنٹ ٹاؤن میں پیدائش ہوئے ہمارا بچپن یہی گودھ رہا ہے پہلی بات ہم دو ہزار سے دیکھ رہے ہیں اس نالے کو ایسے کا ایسے ہی دیکھ رہے ہیں درخواست سے ہر جگہ دیئے ہیں ہر ادارے میں گئے ہیں ہر جگہ جا کے دیئے ہیں درخواست کے لہٰذا آپ لوگ خیال کریں ہمارے علاقے کا بوٹ مانگنے آپ آ جاتے ہیں کہ بوٹ دے دو چلو بوٹ لے دیا کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی ہے تو دور پر ہے ابھی پرسات ہو جائے ایک منٹ نہیں لگے گا اس نالے کو بھیتے ہوئے اور یہ روڈ اتنا گندہ ہوتا ہے نمازی بہت پریشان ہوتے ہیں مصطفیہ مسجد پیچھے ہماری مسجد ہے کلنریہ مسجد ہے لوگ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے ہیں اس پانی کی ناپاک پانی ناپاک ہے جسم ناپاک ہو جاتا ہے روڈ یہاں کھڑے اتنے بڑے بڑے کھڑے روڈ بنا رہے ہیں عوام بڑی پریشان ہیں ان سے ہے لہٰذا میری درخواہ سے سندھ سے کیا کہتے ہیں اپنا مراد علی شاہ سے کہ لہٰذا آپ دیکھیں اور کراچی کے مسئلے حل کریں اور لہٰذا ہمارا علاقہ آپ مسئلہ حل کریں اور دوسرا کلنریہ چورنگی پہ ہماری مسجد ہے یہ روڈ بنانے کے لئے انہوں نے خدائی کری اس کو ڈیڑھ سال ہو گیا ہے ہر میڈیا آیا اے آر وائے جیو نیوز ایکسپریس ساما سب آئے بول والے تک آئے انہوں کو دکھا ہے کہ آپ دیکھیں کلنریہ مسجد کی خدائی کر دی ہے اس روڈ کی اس کو بنا نہیں رہے نمازی بہت پریشان ہے ڈیڑھ سال سے اوپر ہو گیا اس روڈ کو بند کرا ہوئے کیوں بند کرا ہوئے کس کی وجہ ہے بھائی آپ نے خدائی کری کام کرنا تھا آپ نے کام دھرم برم چھوڑ دیا یہ آپ دیکھیں پیچھے آپ دکھائیں کام دھرم برم چھوڑ دیا کام نہیں کروا رہے کچھ بھی نہیں کرا رہے ہیں عوام بڑی پریشان ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عوام کافی پریشان ہے کافی سالوں سے وہ یعنی اس مسئلے کو لے کے چلنے ہیں لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکا ایک دفعہ پھر حکومت وقت سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھیں اور جل سے جل حد کر آئے اسلام علیکم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں کلندر یا چوک پر اور یہ ایک ناڈے کی خدائی ہوئی تھی یہاں پر سیکٹر فورٹین اے کا جو برساتین آلہ ہے اس کا ڈائیورجن نکالنے کی کوشش کری گئی تھی اس سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا انہوں نے خود کے ایک ڈالا تھا لیکن ابھی اس سے کوئی ڈائیورجن نہیں ہے اور یہ سوکا پڑا ہوا اس وقت اس سے کوئی ڈائیورجن نہیں ہے اور یہ بیڑا وجہ کی ایک چیزیں جو خود کے چھوڑ دی گئی ہے یہ میرے سامنے آپ کو مزید نظر آ رہی ہوگی مزید کا دروازہ ہے لوگوں کو جو ہے اس میں آنے کے لیے وہاں کونے سے آنا پڑتا ہے اس کے سامنے کیونکہ یہ پورا خدا ہوئے اور کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے کہ کوئی اس کو دیکھے انتظامیاں نے اس علاقے کو ایسے چھوڑ دیا ہے جیسے یہ لاواریس ہو کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے تو حکومت وقت سے درخواست ہے کہ پلیز اس کو دیکھیں اور اس مرسلے کو جتنی جلدی ہو سکے حل کرے اس فورڈینے والے نالے کا یہ ڈیورجن تھا ایک دفعہ دوبارہ بتاتا چلوں کہ فورڈینے والے نالے کا ڈیورجن تھا ڈیورجن کو بند کر دیا گیا ہے اور یہ اس وقت سوکا پڑا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں اس میں بھی کچھ جمع ہو رہا ہے بس اور کچھ نہیں یہ فورڈینے کا نالہ ہے جو کہ اس سائٹ پر بہتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا دکانوں کے ساتھ اور جیسا تک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک گھڑا ہے جو اس نالے کو ڈیورجن دیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ قبرستان کے ساتھ ہوتا ہوا کلندریا چوک پہ نکل لیا تھا ابھی یہ گھڑا ایک دم سوکا ہوا یعنی اس کا ڈیورجن جو ہے جو اس سے ادھر ڈیورجن تھا اس کو روک دیا گیا ہے اور اس کا ڈیورجن صرف اس نالے سے ہے جو وہ ادھر چل لیا ہے جو میں نے آپ کو فیشلی ویڈیو میں دکھایا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈیورجن جو ڈیورجن ہے اس کا اور اس سے یہ نالا بہہ رہا ہے لیکن نالے کا لیویل اتنا زیادہ پو گیا ہے کہ وہ اب کسی وقت بھی روڈ پر آ سکتا ہے یہ ڈیورجن پورا سوکا ہوا ہے اس کے بیچ میں مسجد ہے سب کچھ ہے اور یہ قبرستان کی دیوار کے ساتھ ہے ڈیورجن جس کو روکا ہوا ہے اگر یہ نالا بہہ گیا 14 اے سے آنے والا تو شادمان 14 بی اور یہ جو ڈبل لوڈ قبرستان کے ساتھ ہے یہ سارا پانی اس کے اوپر بہے گا اور یہاں سے آنے جانے والی ٹریفک کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا شکریہ